اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئے ہوں دھنیا کے پکوڑے جو کہ بہتی کرسپی اور بہتی خوشبودار بنتے ہیں اور بہتی ٹیسٹی ہوتے ہیں تو نیکس رمضان آنوالے ہیں تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ دھنیا کے پکوڑے کی ریسپی شیئر کی جائے تو یہاں پہ ہم نے دھنیا لے لیا ہے دھنیا کو ہم نے دھو لیا ہے اور ایک پیاز لے لیا ہے جس کو ہم نے کاٹ لیا ہے دھنیا اور پیاز کو ہم نے کاٹ لیا ہے یہاں پہ ہم نے اناردانہ ایڈ کر دینا ہے حلدی ہم پکوڑے کا کلر اچھا کرنے کے لئے اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے میتھی ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں ہم نے ایڈ کر دی ہے لال میرج کا پورڈر اور یہاں پہ ہم نے ٹو ٹیبل سپون اس میں میدہ ایڈ کیا ہے اور گرم سالے کا پورڈر ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے دھنیا پوڈر ایڈ کیا ہے اور جو میدہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اس لئے ہم نے ایڈ کیا ہے تاکہ ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ بہت ہی کرسپی بن جائیں اور یہاں پہ ہم نے ایک کپ ایڈ کر دیا ہے بیسن کا ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے پہلے ہم مکس کریں گے بعد میں ہم پانی ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ہم ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ یہ ہم بنا رہے ہیں دھنیا کے پکوڑے کرسپی جو کہ بنتے ہیں بہت ہی مزیدار تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتی جا رہی ہوں اور مکس کرتی جا رہی ہوں اگر ہم اس میں پانی زیادہ ایڈ کر دیں گے تو جو بیٹر ہے بہت زیادہ پتلہ ہو جائے گا ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ گھی میں پھیل جائیں گے کرسپی نہیں بنیں گے جو اصل والا ان کا ٹیسٹ ہے وہ بالکل بھی نہیں آئے گا تو اس کو ہم نے مکس کر کے رکھ دینا ہے پانچ منٹہ ہم نے اس کو ریسٹ دینا ہے تاکہ جو بیسن ہے اور میہد ہے جو مثالیں آپس میں مکس ہو جائیں تو تاب تک ہم گھی کو گرم کر لیتے ہیں تو آپ نے جب بھی پکوڑے بنانے ہیں گھی میں بنانے ہیں گھی میں بہت اچھے پکوڑے بنتے ہیں کرسپی بنتے ہیں تو یہاں پہ جو گھی ہے وہ اچھی طرح ہم نے گرم کر لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے بیٹر اٹھاتے جانا ہے اور گھی میں ایڈ کرتے جانا ہے یہاں پہ آپ نے زیادہ بڑے والے پکوڑے ایڈ نہیں کرنے جس کے ساتھ ہم بریانی کھاتے ہیں وہ والا ہم جب میں یوز کر رہے ہیں چھوٹے والے آپ نے پکوڑے بنانے ہیں کیونکہ چھوٹے والے جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ بہت کرسپی بنتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ان کو ایڈ کر دیا ہے اب یہ ایک سائٹ سے براؤن ہو گئے ہیں تو ہم ان کی سائٹ چینگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل پر نیو ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیا کریں اسی طرح میں آپ کے لئے نیو ریسپی لے کر آتی رہوں گی تو یہاں پہ پکوڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو جو گئے اب میں ان کو باہر نکال لیتی ہوں تو فلیم کو آپ نے لو ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پہ آپ نے بالکل ان کو نہیں پکانا کیونکہ یہ اندر سے کچھے ہو رہے جاتے ہیں اور باہر سے یہ جل جاتے ہیں اب ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں میں ان کو ڈش اوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کتنا اچھا ہے ان کا کلر آیا ہے اور یہ کتنے کرسپی بنے ہیں تو آپ نے ان کو گرین چٹنی کے ساتھ اور کیچپ ساتھ سر کریں چائے کے ساتھ بھی آپ ان کو سر کر سکتے ہیں سپیکٹی رمضان میں آپ ان کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کر دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اندر سے کتنے اچھی طرح پاک گیاں یہ دیکھیں گریسپی تو نیکس رمضان سٹارٹ ہونے والے ہیں تو آپ ان پکوڑوں کو گرین چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ سر کر سکتے ہیں اور سپیشلی آپ ان کو چائے کے ساتھ سر کر سکتے ہیں اور بارش میں بھی آپ ان کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے میری آج کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی دھنگے کے پکوڑے کی اچھی لگی ہو تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ